اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جمیل چکوالی چینل کے ساتھ اتنے میرے بہن بھائی جڑے ہو گئے ہیں سبھی کیسے ہو ٹھیک ہو میں الحمدللہ رب العالمین دوستو میں آپ لوگ کی دعا سے بلکل خیر خرید سے ہوں اور میں امید کرتا ہوں اپنے بہن بھائیوں سے کہ آپ لوگ بھی سبھی خیر خرید سے ہو گئے انشاءاللہ آمین سوم آمین دوستو میں ابھی آن ڈیوٹی ہوں اندر بریک پہ آیا ہوں تو تھوڑا سا ایسا ہی اپنی ویڈیو ری چیک کر رہا تھا دیکھ رہا تھا میں نے بلا کدھر پہنچا ہے کیوں کہ دن بہ دن سبسکرائبر جو باؤڈ ڈاؤن ہو رہے ہیں اللہ پاک ہم لوگوں پہ رحم کرے اللہ پاک ہم لوگوں کی پرشانیاں آسان فرمائے آمین سوم آمین پہلے تو یہ تھا رات کو سوتے تھے کچھ اورتا تھا صبح اورتے تھے کچھ اورتا تھا ابھی تو یقین منو کسی ٹائم پہ بھی جو نا ڈیلی کے دس سے پندرہ سے بیس سبسکرائبر جو نا وہ ڈیلی چلے جاتے ہیں چلو اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ دیکھو کوئی کام بھی ہے مند کرنے سے انسان دور نکل جاتا ہے اگر نیت صاف ہے تو اللہ پاک کے خوبصے انشاءاللہ میرے اللہ کو پاک کو منظور ہو تو ہم لوگ کمیاب ضرور ہوں گے انشاءاللہ تہاللہ انشاءاللہ دوستو میں اپنے بہن و بھائیوں سے ایک بار شیئر کرنا چاہتا ہوں آج تقریباً دن کو تقریباً دو سے ڈھائی کا ٹائم ہوگا یو اے کے اندر دبائی کے اندر تو میں کافی پی رہا تھا بیٹھا ہوا تھا تو اتنی دیر میں مجھے ایک میرے ویڈیو کے نیچے کمنٹ آیا وہ ہمارے بھائی نے مجھے بولا کہ سر یہ میرا وٹسپ نمبر ہے آپ مجھ سے پرسنل رابطہ کریں میں آپ کی ویڈیو بھی وائرل کرا دیتا ہوں آپ کے کمنٹ بھی بڑھا دیتا ہوں آپ کا واش ٹائم بھی بڑھا دیتا ہوں اور آپ کے جو سبسکرائبر ہیں وہ بھی جیسے آدھی توفان کی طرح شردی کی طرح اوپر جاتے ہیں ایسے چلے جائیں گے تو میں نے اس کا میسج پڑھا میسج پڑھ کے تو مجھے بڑی اپنے آپ پہ حسی آئی میں نے ملائے یار یہ کھو کیسے انسان ہیں ہم لوگوں پہ اپنے آپ پہ یقین ہی نہیں ہے اب دیکھو یہ تو دو نمبری ہو گئی نا اب میں اس سے لوں گا وہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے ابھی اس نے کس نظریے سے مجھ سے کمنٹ کیا ہے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے یہ تو اللہ پاک بہتر جانتا ہے وہ جانتا ہے نا میں تو نہیں جانتا تو میں نے اس کو بڑے پیار سے اس کو سلام دعا کیا سلام دعا کر کے اس کو میں نے جواب دیا میں نے بھلا دیکھو بھائی میں یہاں پہ آیا ہوں یوٹیوب کے جو پلیٹ فارم ہے میں اس پہ آیا ہوں کمجاب ہونے کے لیے تو میں اللہ پاک حکم سے انشاءاللہ میرے اللہ پاک کو منظور ہوا تو میں کمجاب ہو کے رہوں گا یہاں پہ تو رہی بعد کسی کی سپورٹ کی تو میں نے بھلا یار دو نمبری سپورٹ تو مجھے چاہیے ہی نہیں بلکل کہ فلان کو پیسے دے دو تو وہ آپ کے سبسکرائبر برا دے گا فلان کو پیسے دے دو تو وہ آپ کا چینل مونٹائز کرا دے گا فلان کو پیسے دے دو وہ آپ کا واجٹائم برا دے گا بھائی کیوں کیا ہمارا ایمان اتنا کچھا ہو گیا ہے کیا ہم لوگ کی نیت میں اتنی کھوٹ آ گئی ہے میں تو الحمدللہ رب العالمین اپنے اللہ کو حاضر کر کے بولتا ہوں کہ نہیں میں تو اس کام کے سخت خلاف ہوں میں خود کوشش کروں گا جتنی موئی سے ہوئی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ میرے اللہ پاک کو منظور ہوگا تو جو اللہ پاک کے امید رکھتا ہے وہ تو انسان کبھی ناکام ہوتے ہی نہیں ہے ناکام وہی ہوتے ہیں جو انسان ادھر کی سوچ کے ادھر جاتے ہیں نہیں بھائی جب آپ نے ایک رستہ پکر لیا تو ایک ہی رستہ پکرو یہاں پہ میرا ایک بڑا بھائی ہے دبئی میں آیا تھا محمد رمضان اللہ پاک اس کو زندگی سے دے وہ جب دبئی میں آیا تو مجھے وہ نصیت بہت اچھی یاد ہے ابھی تک وہ بڑا ٹرالے کا جو بڑا ٹرک ہوتا ہے اس کا لسانس لے رہا تھا اس کی جب پہلی فائنل ٹرائی آئی تو ہم نے اس کے لیے آٹھ ہزار دنوں رشوت دینے کے لیے کیا وہ بھائی میرا پانچ وقت کا نمازی تھا اللہ رسول کو بہت یاد کرتا تھا مسجد میں قرآن پاک بھی بہت پڑھتا تھا ہم نے کیا کیا میں چھوٹا تھا وہ بڑا تھا آج سے تقریباً آٹھ دس سال پہلے کی بات ہے آٹھ دس سال پہلے کی بات آٹھ سے نو سال پہلے کی بات ہے میرا اتنا تجربہ نہیں تھا اس ٹیم کیا ہوا کہ میں نے ایک دو سے بات کی اس نے آٹھ ہزار پہ مانگا ٹرائی دینے کے لیے گیا ٹرائی فیل ہو گیا اس نے بات کی تو اس نے بولا یار وہ جو ٹرائی لینے والا تھا وہ آدمی نہیں آیا تھا میں نے بولا ٹھیک ہے دوسری ٹرائی میں ایک اور آدمی سے بات کی اس نے دس ہزار پہ مانگا دس ہزار دروں پھر بھائی فیل ہو گیا تیسری ٹرائی میں ایک اور یہاں کا آدمی تھا اس کے بعد کی تیرہ ہزار دروں اپنے خدا پہ یقین کرے میں نے اپنے پاکٹ میں ڈال کے میں اور میرے ایک دوست ہے دونوں ہم بھائی کو ٹرائی دلوانے کے لیے گئے تیسری ٹرائی بھائی فیل ہو گیا جب تیسری ٹرائی بھائی فیل ہو گیا تو اس نے مجھے پتا ہے کیا بولا اس نے بولا بولتا ہے کہ ایک کام کرو بولتا ہے یا تو اللہ رسول کو مانو یا پھر ان لوگ کو مانو بولتا ہے یہ کیا ڈراما ہے تم لوگوں نے بنایا ہو گئے میرے ساتھوں ادھر میں سجدے پہ سجدہ کر رہا ہوں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں روزے رکھتا ہوں دہجت پڑتا ہوں اللہ رسول کو حد سے زیادہ یاد کرتا ہوں زیادہ ٹائم مسجد کے اندر گزارتا ہوں تو جب میں لسانس لینے کے میں لسانس اللہ پاک سے مانگ رہا ہوں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اور جب میں جاتا ہوں وہاں پہ ٹرائی دینے کے لیے تم لوگ پیچھے سے پیسہ اٹھا کے آ جاتے ہو بولتا ہے یا تم لوگ کو ایمان کچھا ہو رہا ہے میرا بھی ایمان کچھا ہو رہا ہے تو برائے مربانی نیکس ٹیم یہ کام مت کرنا اور میرا اللہ جانتا ہے الحمدللہ رب العالمین یقین پختہ ہونا چاہیے اپنے خدا پہ یقین کریں وہ جمان جب ٹرائی چوتھی ٹرائی دینے گیا تو اللہ پاک حکم سے وہ جوان پاس ہو گیا دیکھو یہ میرے اپنے حقیقی سگے بھائی کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ اللہ پاک حکم سے الحمدللہ رب العالمین وہ جوان ٹرائی چوتھی پاس ہو گیا اور اللہ پاک نے اپنے حبیب کے واسطے کرم کی ہمارا پیسہ بھی ایک نہیں لگا وہ واپس آیا تو اس نے مجھے ایک ہی بات بولی بولتا ہے یار اپنا ایمان اپنا وضو پکا رکھو ہم لوگوں میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنا وضو پکا نہیں رکھتے اب جس ربائی نے مجھ سے رابطہ کیا مجھے اپنا ورسم نمبر دیا میں بھی اس کو اگر میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے تو میں اس کو یہی بولوں گا دیکھو بھائی مر جانا ہے نہ یہ یوٹیوب ساتھ جائے گی چینل ساتھ جائیں گے نہ کچھ دو نمبری اور ساتھ جائے گی یہ دو نمبر یہ جتنا پیسہ ہے جتنی گاری ہیں جتنی کوٹھیاں بنگلے سب کچھ ہے سب کچھ در رہ جائے گا کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا اگر کچھ جائے گا تو وہ ہمارا کردار جائے گا ساتھ اگر ہمارا کردار ہی صاف نہیں ہوگا تو میرے بھائیوں یہ شورت یہ پیسہ یہ کیا ہے کچھ بھی تو نہیں ہے روٹی تو ہم اللہ پاک حکم سے تین ٹیم ویسے بھی کھا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین میں مانتا ہوں یہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو میری بات بڑی لگے گی کیونکہ وہ کام ایسا کر رہے ہیں تو میں اپنے بھائیوں سے اپنی بہنوں سے یہ درخواست کرتا ہوں ریکیسٹ کرتا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں یہ کام غالط ہے اپنے آپ پہ اپنے اتنا کونفیڈنس بنا لو اتنا اپنے آپ پہ یقین بنا لو کہ سوائے اللہ کے آپ کی ہیلپ کوئی بھی نہیں کر سکتا کوئی بھی نہیں کر سکتا آپ کو رستہ ہر کوئی دکھائے گا لیکن اس رستہ دکھانے کے لیے وہ آپ سے کوئی نہ کوئی اس کا ہرجانہ ضرور لے گا وہ آپ سے آپ کوئی نہ کوئی مطلب آپ سے ضرور بڑا کرے گا تو دوستو دعا کرنا ابھی آج کے بعد یہ ہمارے سبسکرائیبر کم ہو رہے ہیں یہ اللہ پاک حکم سے یہ ابھی رک جائیں کیوں کہ یہ بہت بڑی پرشانی بنی ہوئی ہے اللہ پاک کرم کرے گا اپنے حبیب کے واسطے انشاءاللہ تو ویڈیو کافی لمبی ہوئی ہے کوشش کرنا آپ لوگ ویڈیو دیکھنا اگر کوئی غلطی ہوگی ہو تو اس کے لیے ماذرہ چاہتا ہوں آپ کو اپنا بھائی محمد جمیل چکوالی دعاوں میں یاد رکھنا فی امان اللہ اللہ حویس تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ